السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر سکستین سے آگے پڑھیں گے بسم اللہ رحمان رحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ان يوم الفصل كان ميقاتا یوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسیرت الجبال فكانت سرابا ان يوم الفصل كان ميقاتا ان بشک يوم دن الفصل فاسلك فصعد لام الفصل فاسلك یوم الفصل فاسلك دن كان ها ميقاتا مقرر بے شک فصلے کا دن مقرر ہے یہاں کس دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کی طرف فصلی جدہ جدہ کرنا کیونکہ وہ جدائیوں کا دن ہوگا سب اپنی اپنی فکر میں دوڑ رہے ہوں گے ماں باپ بھائی بہن کون کہاں ہے کسی کو پروا نہیں سب اس دن ایسے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈڈیاں جیسے کوئی بہت بڑا زلزلہ آتا ہے تو لوگ کیسے بھاگتے ہیں؟ کئی بار تو لوگ کئی کئی مہینوں کے بعد کئی کئی سالوں کے بعد ملتے ہیں تو اسی طریقے سے قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا سب صرف اپنی اپنی فکر میں بھاگ رہے ہوں گے تو فیصلے کا دن کس چیز کا فیصلہ؟ اصحاب الجنت اور اصحاب النار کا فیصلہ جنت والے اور نار والے الگ الگ کر دیے جائیں گے ان کے نیک عامل اور برے عامل چھاٹ کر الگ کر دیے جائیں گے حق اور باطل کفر اور ایمان اچھائی اور برائی ہر چیز کو الگ الگ چھاٹ کر الگ الگ کر دیے جائے گا آج دنیا میں آپ اس میں کئی اختلافات ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے لیکن قیامت کا دن ایسا ہے جس میں شر اور خیر کو ذرہ ذرہ الگ کر دیا جائے گا یہ دن کیسا دن ہے؟ کانمیقاتا مقرر وقت پر آئے گا ٹائم فکس ہے اس کا میقاتا وقت ٹائم مقرر ہے نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے شروعات میں پڑھا تھا وہ لوگ پوچھتے تھے جو مختلفون تھے کب آئے گا یہ وقت آنی النبا العظیم کیا بڑی خبر کی نسبت؟ اللَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں تو انہی لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق بناتے تھے انہیں یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلے کا دن ہے یہ مقرر وقت پر آنے والا ہے یوم ینفخو فی الصور فتأتونا افواجا یوم جس دن ینفخو پھونکا جائے گا فی میں الصور فتأتونا ف پھر تأتونا تم آوگے افواجا کی روح در کی روح جس دن صور بھوکا جائے گا تو تم لوگ گھٹ کے گھٹ آ موجود ہوں گے یونفخو نونفاخوا سے بنا ہے نفخ کہتے ہیں بھوک ماننے کو کس میں؟ فی الصور صور میں کہا جاتا ہے کہ اس صور میں اتنے صورا ہے جتنے کی روح ہیں فتأتونا افواجا افواجا کی روح عربی میں فوج گروح کو کہتے ہیں فوج کی فوج جہنم میں پھینک دی جائے گی تو قیامت کے دن فوج کی فوج جہنم میں ڈال دی جائیں گی گروح کس طرح سے بنیں گے؟ آمال کے اعتبار سے دلچسپیوں کے اعتبار سے جنت میں جانے والوں کی بھی فوجیں ہوں گی اور دوزخ میں جانے والے لوگوں کی بھی فوجیں ہوں گی کچھ شہدہ بھی ہوں گے کچھ اہل قرآن ہوں گے تو قیامت کے دن کا ایک منظر یہ بھی ہے اس کا بیان خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس دن کا تم انکار کرتے ہو تو اس دن ایک تو یہ کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور ایک یہ کہ فوج در فوج گروپس آئیں گے اور ان کے لیٹرز ان کے ساتھ ہوں گے تو ہر شخص کو سوچ سمجھ کر اچھی طرح اپنا لیٹر منتخب کرنا چاہیے ہمیں انہی لوگوں کو فولو کرنا چاہیے جن کے ساتھ ہم قیامت کے دن رہنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنا لیٹر ایسے کو چنیں گے جو کہ دوزخ میں جائے تو خدا نخواستہ ہم ان کے پیچھے ہوں گے ہمیشہ ہمیں ان لوگوں کو فولو کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں جو کہ ایسے کام کرتے ہیں جو نیکی کے کام ہیں غلط کاموں میں لگی ہوئے لوگوں کو ہمیں کبھی لیٹرز نہیں بنانا چاہیے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَا وَعَرْ فُتِحَتْ کھولا جائے گا السماء آسمان فکانت بس ہو جائیں گے اَبْوَابَا دَرْوَابَا اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور کھول دیا جائے گا آسمان فَكَانَتْ اَبْوَابَا ہو جائے گا دروازے دروازے اور آسمان دروازے کیسے ہوگا کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے لیکن حال یہی ہوگا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا وَعَرْ سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے الجبال پہار فَبَسْ کَانَتْ ہو جائیں گے سرابا جمک تیریت اور پہار چلائے جائیں گے تو وہ رید ہو کر رہ جائیں گے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہار چلائے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ پہار ہی رہیں گے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جنوں سے نکال کر دھنی ہوئی اون کی طرح بادلوں کی طرح اڑاتی جائیں گے فَكَانَتْ سَرَابَا وہ کیا ہو جائیں گے سَرَابَا چمک تیریت عربوں کے یہاں گرمیوں میں جب ایک خاص اینگل سے سورج پڑھتا ہے تو اس سے چمک پیدا ہو جاتی ہے دور سے وہ رید پانی جیسے دکھتی ہے ایک خوبصورت منظر دکھتا ہے اس میں لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے تو وہاں صرف خالی رید پاتا ہے تو قیامت کے دن یہ پہاڑ خاک بن کر اڑ جائیں گے اپنی جگہ کچھ بھی نہیں رہے گا اور انسان کہے گا یہ سب کیا ہے سراب صرف چمک تیریت جیسا کی دنیا میں ہمیں خوبصورت منظر نظر آتا ہے مگر آخرت میں وہاں کچھ نہیں پائیں گے دنیا میں ہمیں ساری چیزیں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں مگر آخرت میں یہ دنیا کچھ نہیں ہوگی اور صرف چمک تیریت ہی نہیں بلکہ دھوکے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے تو ایسا لگے گا کہ یہ سب تو صرف دھوکہ تھا تو اس زمین کی حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کچھ نہیں صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دھوکے سے بچائے اس دنیا میں دوبنے سے بچائے اور ہمیں خوبصورت آخرت اتا فرمائے ایسی آخرت آتا فرمائے جس میں سرہ بھی عذاب نہ ہو آمین اب میں ان الفاظ کو پڑھوں گی اور آپ انہیں ریوائز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ یوم الفصل كان ميقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افراجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرافا جزاک اللہ خیرا کثیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع الالیم فتب علينا انك انت التواب الرحیم سبحانك اللہم بحمدك نشہد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتب اليک سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته